محترم سامعین و معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکات امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوا ہوں کچھ نئی اور اہم معلومات کے ساتھ تو آئیے پھر سنتے ہیں لوگ تنتر جمہوریت میں ایک ایک ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت ہوتی ہے ایک ایک ووٹ سے سرکاریں بنتی اور گرتی ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ جمہوریت میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے جھکے ہوئے ہاتھوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس لئے اپنے اپنے نسل اور اپنے سماج کے مسائل اور حقوق اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کریں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حفظہم اللہ و رعاہم نے اپنی کتاب فقہی مقالات میں لکھا ہے کہ ناہل کو ووٹ کرنا حرام ہے جو ناہل ہو اسے ووٹ کرنا حرام ہے کیونکہ ووٹ گواہی کا نام ہے اور جھوٹی گواہی شریعت میں حرام ہے جو لیڈر جو نیتہ کبھی بھی علاقے میں نہیں آتا سماج کے کسی مسئلے کی فکر نہیں کرتا سماج کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا بار اور سیلاب کے دنوں میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے دنوں میں کبھی بھی علاقے میں جھاکنے کے لئے نہیں آیا لوگ کس حال میں رہتے ہیں لوگ کس حال میں جیتے ہیں جو غریبوں کی خبرگیری نہیں کرتا جس نے کئی بار جیتنے کے بعد بھی علاقے میں تعلیم و تعلم کا انتظام و انسرام بہتر نہیں کیا اسکول نہیں کھلوائے اور نہیں کوئی ہسپیٹل کھلوائے ہو ایسا کنڈیڈیٹ ناہل اور ووٹ کا حقدار نہیں ہے ایسے شخص کو ووٹ کرنا شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے اس لئے اپنا لیڈر اپنا نیتہ زمینی اور کام کا ہونا چاہیے جو لوگوں کے بیچ رہتا ہو اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو نہ کہ ایسی کمرے میں رہنے والا صرف پٹنا اور دہلی میں رہنے والا اور جو کبھی بھولے سے لوگوں کے بیچ نہ آتا ہو صرف پانچ سالوں میں الیکشن کے وقت ہی اپنا چہرہ دکھاتا ہو ایسے نیتاؤں کو ریجکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر تعلیمی اور ترقی آفتہ سماجی ماحول ہم دے سکیں لہذا ایسے نیتاؤں کو ہرگز ووٹ نہ کریں جو آپ کے دکھترد میں شریک نہ ہوتا ہو بلکہ ایسے نیتاؤں کو ایسے لیڈروں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے یاد رہے کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے بتر ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے اس لیے کسی بڑے نیتا کی ذہنی غلامی سے نکلنے کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں اس خاص دعا کے ساتھ رب کریم ہمارے تمام ہی نیک ارادے اور نیک خواہشات کو غیب سے بسہولت پورا فرمائے فجزاکم اللہ خیرن فی الدارین اللہ حافظ والسلام موسیقی